فروری دو ہزار بائیس میں بیجنگ آلمپکس کو لے کر چین کو لگ رہا ہے ڈر اس وقت کی یہ بڑی خبر دلائی لامہ کو لے کر امریکی سانسدوں کے پتر کو چین نے بیجنگ آلمپکس سے جوڑا ساٹھ سے زیادہ امریکی سانسدوں نے پتر لکھ کر بائیڈن دلائی لامہ کے بیچ بیٹھک پر زور دیا یو ایس شنجیانگ اور دلائی لامہ جیسے مددوں کو اٹھا کر ونٹر گیمز کو خراب کرنا چاہتا ہے گلوبل ٹائمز نے لکھا صرف بریکنگ کے ساتھ منیشہ کے پاس منیش چینہ کو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اس کا ہائی سٹیک بیجنگ آلمپکس کہیں خراب نہ ہو جائے جہاں بالکل دیکھیں دراصل چین بیجنگ ونٹر آلمپکس کو اپنے پتر کا سوال بنائے ہوئے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف بہت سارے دیسوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کا ڈپلومیٹک بائی کورٹ کر ہی رہے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے لگاتار یہ بات کہی جاری ہے کہ پریزیڈنڈ بائیڈن اور دلائی لاما کے بیچ بات چیت ہونی چاہیے سنڈ یان کا مددہ وہ اٹھائی رہے ہیں حالانکہ بھارت کی طرف سے کہیں تو ہم نے ونٹر آلمپکس میں بھاگ لینے کا فیصلہ کیا اور ہم بحیثکار نہیں کر رہے ہیں لیکن چین کو اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ اگر ماسکو آلمپکس کی طرح جیسا کی ونسوسی کے دشک نے ہوا تھا ویسے ہی اگر بیجنگ آلمپکس کا بائی کورٹ ہوتا ہے تو وہ چین کو ڈپلومیٹیکلی الگ خلق کرنے کے لیے ایک سنکیت ہوگا پوری دنیا میں اور ایک میسے جائے گا کہ چین کو بھی الگ خلق کیا جا سکتا ہے اور اسی وجہ سے چین کی کلملاہت آپ کو دیکھنے کو بلتی ہے لیکن امریکہ اور یورپ کے کئی سارے دیس لگاتار اس کوشش میں ہیں وہ ونٹر آلمپکس کے نام پر چین کو سوالوں کے گھیرے میں لگاتار بنائے رہے ہیں مانی شاہ بنے رہی ہے میرے ساتھ وشہو سر میں آپ سے ریاکشن لوں گا لیکن ایک اور خبر میں دکھا دوں پھر آپ مجھے تھوڑا ان ٹوٹالیٹیز زیادہ سمجھائیے گا یہ ہو کیا رہا ہے پہلے اس خبر کو سمجھیں ہمارے جتنے بھی درشک ہیں امریکی سانسد بیجنگ کا ڈر یہاں پر ہے گلوبل ٹائمز نے کہا امریکی سانسد دلائی لامہ کا مددہ اٹھا کر چین پر دباہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں گلوبل ٹائمز نے یہ کہا رہا اور اس کو زوم اند کریں یہاں پر امریکی سانسد بائیڈن دلائی لامہ کی ملاقات پر زور دے کر انٹی چائنہ سنٹیمنٹس کو ہوا دے رہے ہیں گلوبل ٹائمز نے یہ کہا ہے نیکسٹ بیجنگ ونٹر اولمپک سے پہلے امریکہ سے جان پوچھ کر انٹی چائنہ پروپاگینڈا پھلایا جا رہا ہے گلوبل ٹائمز نے یہ کہا ہے یعنی ان کو ڈر لگ رہا ہے دوہزار آٹھ اولمپک سے پہلے بھی دوہزار آٹھ اگر آپ کو یاد ہوگا بیجنگ اولمپک سے پہلے بھی چین کے خلاف جن جیانگ کو لے کر ماحول بنا گیا تھا گلوبل ٹائمز نے یہ کہا ہے لیکن ہمارے پاس ایک اور انٹرسنگ ڈیٹا ہے یہاں پر سیدھے پلے آن کریں یہ جو معاملہ چل رہا ہے ساٹھ سے زیادہ یہاں پر امریکی سانسدوں کی چٹھی جس چٹھی کا ذکر کر رہا ہے گلوبل ٹائمز ہو ہے کیا کیونکہ دیکھیں بیجنگ اولمپکس میں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ہم نے بیجنگ اولمپکس میں چائنا کا ساتھ دینے کا اتنا زبردہ زوادہ کیوں کر دیا ہے یہاں پر سیدھے آئیے یہاں پر ساٹھ سے زیادہ امریکی سانسدوں نے بائیڈن اور دلائی لامہ کے بیچ ملاقات کی وقالت کی یہ انٹرسنگ ہے نیکس طبیت کو چین کا حصہ کہنے کا جو چلن ہے وہ بند ہونا چاہیے نیکس یہ انہوں نے کہا سانسدوں نے کہا طبیت کو راجنے تک جاتی ہے اور سانسکر تک پہچان دی جائے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر امریکی سانسدوں نے دلائی لامہ کو ملاقات کیلئے امریکہ بلائے جانے پر زور دیا ہے اس سے چین تل ملا گیا ہے دیکھئے میں چاہوں گا راحل یہ پورا گرافکز دکھائیں یہاں پر یہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک طرف آپ یہ دیکھنے اس سے پہلے والی جو والتی راحل زرہ دکھا ہے ہمارے درشکوں کو انٹرسنگ پارٹ یہ ہے کہ چائنا یہ بتا رہا ہے گلوبل ٹائمز یہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ کس طریقے سے بیجنگ کو جو ہے وہ دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر